ماں باپ سامنے ہوں تو دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں ماں باپ کے لئے تکلیف نہ بننا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا تو اللہ کو پتا ہے تو اس نے پوچھا کوئی نشانی بتا دیں نشانی تو یہ بچیاں غور سے سنیں آپ نے اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے کہ کوئی نشانی بتا دیں تو سنو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی قیامت آ جائے گی یعنی بیٹے تو جب کر جاتے ہیں بتمیزی اور بیٹیاں عام طور پر فروموردار ہوتی ہیں آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی تو بچھو تمہارے استاد بھی تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہارے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ ہیں میرے اللہ کہتا وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ ظُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ان کے سامنے بچھ جا لَا تَقُلْ لَهُمَا اُف اُف کا اردو میں ہے ہم کہتا ہم یہ ہوں کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے ویسے اُف حقار اُف پتہ کہتا ہے اب ناخن تو آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ نے ناخن دیکھ لینا ناخن کے نیچے جو ہلکی سی میل جمع ہوتی ہے اس کو عربی میں اُف کرتے ہیں کہ اتنا خفیف سا وزن بھی ماباپ پہ مطر ڈالو ان کی دعا لے دو دعا وہ زیادتی کریں سہ جاؤ زیادتی کریں پی جاؤ اللہ کی غیبی مدد سے جو تمہارے کام ہوں گے وہ تمہاری ڈگریوں سے نہیں ہوں گے ڈگری تو ایک کاغذ کا پرزہ ہے اس پہ نہ تمہاری تقدیر لکھی ہے نہ تمہارا نصیب لکھا ہے